اسلام علیکم میں ہوں سوہی فاروخی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایچ پریٹوریل تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لسنس ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اگر آپ اس کو رینیو کروانا چاہتے ہو تو وہ کس طرح ایزی طریقے سے آپ گھر بیٹھے کسی جگہ آپ کو جانے کی ضرور نہیں اور یہ جو آفر ہے پنجاب گورنمنٹ نے آورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے بھی کی ہے اور پاکستان میں جو رہنے والے ان کے لیے بھی ہے تو ایزی سے ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اپنے گھر بیٹھے ہوئے مطلب کہ آپ بہت ایزی طریقے سے یہ سارا کچھ کر سکتے ہو جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو جیسے کہ آپ کو پیتا ہے آج کل ڈرائیونگ لسنس پنجاب میں بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے ہر بندہ بنا رہا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ سختی بھی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے لازمی اس کا ڈرائیونگ لسنس بنانا ہے وہ تو الگ چیز ہے کہ بنانا تو ہے یہ آپ سب نے لیکن جن کے ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ اس مسئیبت میں لازمی اہمی فسے ہوئے تھے کہ جب وہ رینیو کروانے جاتے تو ایک لمبی لمبی لائنز لگی ہوتی تھی جس کی وجہ سے کافی ایشو آتا تھا ٹھیک ہے کیونکہ آپ جن کا بنا ہوا ہے اس کا تو اس پہ کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے وہ وہ ایوی لمبی لمبی لائن میں لگ رہا ہے تو اس کے ان کو یعنی کے ایک ریلیف دینے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے بہت ہی اچھا قدام کیا ہے جس میں ہم گھر بیٹھے سارا کچھ اوکے کر سکتے ہیں تو کیسے اوکے کرتے ہیں سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گا باقی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ڈرائیوینگ لسنس جو ہے وہ کیسے اپنا رینیو کروا سکتے ہیں تو ویورز اپنا ڈرائیوینگ لسنس جو ہے وہ اس کو رینیو کروانے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا ڈی ایل آئی ایم ایس یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آ جانا ہے یہ آپ اپنے موبائل کے بروزر پر کر سکتے ہو اپنے ڈیکسٹوپ کے بروزر پر بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی موبائل کا بروزر ڈیوز کر رہا ہوں تو سب سے پہلے جو انٹرفیس ہمارے پاس آن ہوگا وہ یہ والا آئے گا جس میں آپ کو کچھ چیزیں بتائی جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ اوپر آپ ستھری لائنز جہاں پر نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ نے آ رہا ہے اور اس کے آپ نے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگین پر کلک کرنا ہے تو لوگین پر جیسے کلک کریں گے آپ سے ایمیل اور پاسورڈ اس کا پوچھا جائے گا اگر تو آپ اس کے اوپر پہلے سے لوگین ہے تو اپنا ایمیل اور پاسورڈ انٹر کر دیئے کر دیجئے گا لیکن اگر آپ لوگین نہیں ہے تو آپ یہ دیچے دیکھ سکتے ہیں کریٹے اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ نے اس کا ایک سمپل سا اکاؤنٹ کریٹ کر لینا جس میں سب سے پہلے نیم سیاں نیسی آپ کا پوچھے گا ایمیل موبائل نمبر آپ نے اپنا جنڈر لکھنا ہے پاسورڈ لکھنا ہے کنفرم پاسورڈ کر کے یہ ایک سکیوٹی کوڈ یا کیپچر کوڈ اس کو بولتے جس طرح کا یہ لکھا ہوا آپ نے ویسا ہی لکھے ریجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ یہ کر لوگے آپ کا اسی ٹائم چند سیکنڈ میں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گا تو ابھی میرے پاس ریجسٹر آکاؤنٹ میں ادھر آکے اپنا ایمیل لگا لیتا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس ویب سائٹ کے اندر انٹر ہو چکا ہوں تو ابھی آپ کے پاس سیمپل سے اوپشنز آ رہے ہیں ابھی تو یہ لسنس اپلیکشن آ رہی ہے ابھی کوئی نہیں ہی میں نے کی اس وجہ سے زیرو زیرو سارا کچھ آ رہا ہے تو ابھی دوبارہ سے ہم یہ تھری ڈاٹس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہ نیچے آپ کا نیمہ آ رہا ہے اچھا لسنس کے اوپر جب کلک کریں گے آپ کو یہ دیکھیں لرنر لسنس جو ہے اگر آپ نے ابھی لرنر بنوانا ہے اپلائی کرنا ہے اس کو رینیو کروانا ہے تو اب یہ فرسٹ والے اوپشن پہ جاؤ گے اور اگر آپ پر کا جو ریگولر لسنس ابھی میرے پاس ایک لسنس ہے جو ایکسپائر ہو چکا ہے اس کو میں کروانا چاہتا ہوں تو یہ ریگولر لسنس ہے اور اگر انٹرنیشنل لسنس آپ اپنے کروانا ہے تو وہ اپنا پاکستان سے لسنس اپنا کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی گھر بیٹھے ایزی سے کروا سکتا ہے تو اب ہی میں کرنا چاہتا ہوں رینیو اپنا اکسپائر لسنس جو ہے اس کو تو ابھی آپ یہ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ سے وہ سی آئی نیسی اور لسنس نمبر اور لسنس ایشو ڈیٹ وغیرہ پوچھ رہا ہے تو یہ آپ نے اپنا جو بھی لسنس جس کے پاس ہے جس کا اکسپائر ہو گیا وہ سارا کچھ اس کے اوپر ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے تو میں یہ سارا کچھ لکھ لیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے لسنس والے پر کلک کیا اس کے بعد آپ کی وہ خود بخود انفارمیشن دے دے گا آپ کا نیم آپ کی ڈیٹ و بیرث آپ کی جو بھی نیشنلٹی ہے ٹھیک ہے سارا کچھ آپ کا وہ دے دے گا اس کے بعد یہ نیچے ایک option آئے گا جس میں آپ کا blood group آپ کی ساری انفارمیشن آگے آ رہی ہوگی جو آپ نے جب لسنس اپنا نیا بنوایا تھا اس وقت جو آپ نے اپنی انفارمیشن دی تھی تو اگر آپ اس میں کو چینجنگ کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو اچھا اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی لسنس کی ڈیوریشن آئے گی کہ فائف یرگ ہے اس کا اس اور لسنس اس پروفیشن مائی پروفیشن پر آئے گا لسنس کی فیز جو ہے مجھے ساس سو پچاس روے پڑھ رہی ہے اور ڈوپلیکیٹ فیز مجھے کوئی نہیں ہے کوریر کی فیز جو مجھے گھر بیٹھے مل جائے گا وہ چار سو سی روے اور مجھے فائن جو ہے وہ نو سو روے پڑھ رہا ہے تو دو ہزار ایک سو تیس بن گئے تو یہ ہمارا جی دو ہزار ایک سو تیس روے کا بل بڑھ رہا ہے جو لے گا ابھی اچھا یہ جو فیز فائن اس وجہ سے مجھے پڑھ رہا ہے کافی اگر آپ کا ٹائم ہو جائے نا لسنس آپ ریڈیو نہیں کروا ہوگے تو اس میں آپ کو فیز فائن بھی بڑھتا ہے اچھا اس کے بعد نیچے آتے ہیں اگر اپلوڑ یور ڈاکومنٹس اپلے ڈاکومنٹس میں آ چکے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ایمیج پوپرلی اینڈ سائز شوٹ بی اونلی فائف ہنڈر کے بی میکسیم یعنی کہ آپ جو بھی پکچرز یا اپلوڑ اس میں کریں اگر آپ کے پاس پہلے سے اپلوڑ مطلب پکچر پڑھی ہے تو اپلوڑ کر سکتے ہو گے آپ کے موبائل کا کیمرہ آن ہو جائے گا تو ہم ہی اس کو اللہ کر لیتے ہیں اور اس کو بھی کر لیتے ہیں جی اللہ تو میں نے یہ جی اپنی پکچر اپلوڑ کر دی ہے اس کے بعد جیسے ہی نیچے آئیں گے وہ کہہ رہا ہے اپلوڑ لیسنس اس کے فرنڈ اور اس کا اپلوڑ کرو ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ مانگ رہا ہے اور اس کے بعد اپلوڑ سی این ایسی وغیرہ مانگ رہا تو ابھی سب سے پہلے ہم اپنا لیسنس وغیرہ کو اپلوڑ کر لیتے ہیں یہ کرنے کے بعد وہ آپ سے آپ کا سی این ایسی کا فرنڈ اور بیک مانگے گا یہ بھی اپنے اپلوڑ کر دینا ہے تو دونوں چیزیں اپلوڑ کرنے کے بعد آپ نے یہ نیچے والے بوکس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے پہلے اوپر پڑھ دینا سارا کچھ اگر آپ نا اوکے ہیں تو سب میٹ کر دینا ہے تو جیسی میں نے اپلوڑ کیا دیکھیں کہہ رہے ہیں کانگریجولیشن یور ریکویس فار رینیوور ریگولر لیسنس ہیز بین سب میٹ ہیز بین سب میٹ سسیس پھولے اب یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے جب آئیں گے کہہ رہا یوں نیڈ ٹو پے دو ہزار ایک سو تیس روے مجھے فیس پے کرنی پڑے گی تو اس کی جو پی ایس آئی ڈی نمبر ہے وہ یہ ہے ٹوٹل امونٹ ڈی جو دے دو ہزار ایک سو تیس روے ہے اب آپ نے یہ بینٹ کرنی کیسے ہے ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے آپ کو دو تین طریقے بتائے گا ٹھیک ہے آپ نے ایزی پیسہ سے کر سکتے ہو جیز کیسے کر سکتے ہو بینک اکاؤنٹ سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایٹی ایم بغیرہ جو ہوتی مشین اس کے اوپر جا کے کر سکتے ہو تو کسی بھی یعنی کے اپنی جگہ پہ آپ کر سکتے ہو جہاں پہ کیونکہ آج کل جتنے بھی بینک ہے جتنی بھی یہ چیزیں آتی ہیں کوئی اس طرح کی ٹھیک ہے موبائل ایپ سب کے اندر یہ والے اوپشنز ہوتے ہیں تو ابھی میں اب وہ یہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو میں یہ کرتا ہوں جیس کو کوپی تو بھی ورز ابھی ہم کریں گے ایزی پیسہ کے تھرو اس کو پی ٹھیک ہے باقی میں نے آپ کو بھی بولا کسی بھی بینک میں آپ کر سکتے ہو چاہے وہ کوئی بھی بینک ہے پاکستان کا اسے اب بہت ایزی طریقے سے اس کی پیمٹ کر سکتے ہو سب میں یہ سیم طریقے ہی ہے ضروری نہیں کہ آپ نے بعد میں اگر میں ابھی ایزی پیسہ بتا رہا ہوں تو آپ نے ایزی پیسہ کے تھرو ہی کرنا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بیلنس ہے دوزار پانسو اٹاریس روپے تو ابھی کہ اگر نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سی آل کے اوپر آگے آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے سی آل پر کلک کرو گے اس کے بعد اس پر نیچے جب جائیں گے تو آپ کو یہ اپشن ملے گا گورنمنٹ فیسز کا تو آپ نے گورنمنٹ فیس کے اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو بہت سارے اپشنز مل رہے ہیں لیکن اس میں ہم یوز کریں گے یہ پنجاب ای چلان کو باقی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ہر ایک کے اوپر پی ایسری آئی ڈی نمبر لکھے ایک جیز آتی ہے تو پنجاب ای چلان کو ہم سلیک کر لیتے ہیں ابھی آپ دیکھتے تھے وہ پی ایس آئی ڈی نمبر پوچھ رہا ہے تو ابھی جیسے میں آپ کو شروع میں دکھا رہا تھا وہ ایک اس نے پی ایس آئی ڈی آہ کا نمبر ہمیں دے دیا تھا وہ میں جلدی سے انٹر کر لیتا ہوں یہاں پہ تو نمبر انٹر کرنے کے بعد جیسے ہی میں نیکسٹ کروں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوہزار ایک سو تیسر پہ وہاں پہ بن رہا تھا یہاں پہ بھی آگا لیکن ایک بار آپ چیز کنفرم کر لیجئے گا کیونکہ چودہ ستارہ ٹارہ ڈیجرز کا یہ پی ایس آئی ڈی نمبر ہوتا ہے تو مسٹیک بھی ہو سکتی آپ کو اپنا کنزیومن نیم سرچ پڑھ لیجئے گا تو تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انپیڈ آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ٹھیک ہے اس کو ہم اب پی کرتے ہیں تو جیسے ہی میں جیسے میں اس کو پی کروں گا تو ملے اکھاؤن سے یہ دو ہزار ایک سو تیسر پہ گھٹیں گے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب پیڈ ہو چکا ہے جی ہمارا ویل اور اس کے بعد جا واپس آتے ہیں ہمارا بینس پہ خطب ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یہ تھوڑی سی ایزی بیادہ یہ دیکھیں چار سو ٹھارہ روپے رہ چکے ہیں تو ابھی ہم دوبارہ سے جا کے تو ابھی ہم ادھر دوبارہ آ چکے دیکھیں ادھر کیا ویلد اس کے اوپر اور ادھر سے اگر ہم جاتے ڈی نویول اپلیکیشن یا رین مل اپلیکیشن ہم نے ہم نے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے آہ سوری اپ الفرس آئن آٹ ہو چکا ہے ہم دوبارہ اس کو لوگن کر لیتے ہیں تو ابھی میں دوبارہ سے سائن ان کر چکا ہوں اور اب دوبارہ سے تھری ڈوٹس پہ جلتے ہیں اور اس کے اوپر آتے ہیں اور ڈی نویول اپلیکیشن پہ جب کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں پیڈ ہو چکا ہے پیڈ کا اپشن آ چکا ہے تو اب ہمیں کچھ ویڈ کرنا پڑے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں لاس میں ایکشن کے اوپر بلینگ آ رہا ہے تو اس کے اوپر جو بھی اپشن آئے گا انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو اس میں پتا چل گیا ہوگا کہ ہم نے کیسے گر بیٹھے اپنا جو لسنس ہے اس کو رینیو کیسے کروا سکتے ہیں کیونکہ بہت لمبی لائنز لگی ہوتی ہیں آج کل ہر بندہ لسنس بنوا رہا ہے لیکن اس میں کیا کہتے ہیں جو رینیو کروانا چاہتے ہیں وہ بھی فس جاتے ہیں لائن لمبی لمبی میں تو اس کے لئے یہ گورنمنٹ کا کافی اچھا پنجاب گورنمنٹ کا کافی اچھا اقدام ہے جس میں ہم گھر بیٹھے اپنا لسنس کر سکتے یہ پاکستانی بھی کر سکتے اور باہر کی کنٹریز میں جو رہتے اوبرسیز جو بھائی ہیں ہمارے وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ لازمی کیجئے گا باقی اس کے لئے بھی پرابلم ہو تو مجھے کمیٹس میں لازمی بتائیے گا باقی اس کی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آگے کیا اپشن آتا ہے کیسے ہم نے اس کو آگے کرنا ہے کیسے ہمیں لسنس ملے گا تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں